اسلام علیکم ناظرین تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ تاہہ کا تعارف اور خلاصہ پیش کریں گے زمانہ نزول اس سورہ کا زمانہ نزول سورہ مریم کے زمانے ہی کا ہے ممکن ہے یہ حجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو بہرحال یہ عمر یقینی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی کیونکہ ان کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت میں یہ ہے کہ اپنی بہن کے ہاں یہی صورت پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا کہ کیا خوب کلام ہے اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا یہ حجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے سورہ کا عمود اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کے مقابل میں صبر اور انتظار کی تلقین ہے کہ آپ ان کے پیچھے زیادہ پریشان نہ ہوں اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے تو بہت جلد یہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے اسی مضمون سے سورہ کا آغاز بھی ہوا ہے اور اسی پر اختتام بھی اس صبر کے حصول اور اس کی تربیت کے لیے نماز اور دعا کے احتمام کی ہدایت فرمائی گئی ہے اور ساتھ ہی اجلد تو بے صبری کے نقصانات واضح فرمائے گئے ہیں سورہ میں خطاب تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے مخالفین سے اگر کوئی بات کہی بھی گئی ہے تو ان کو خطاب کر کے نہیں بلکہ موہ پھیر کر غائبانہ انداز میں کہی گئی ہے پچھلی سورہ میں متعدد انبیاء عزام کا ذکر آیا ہے اس میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سروزرست تفصیل سے بیان ہوئی ہے ولادت سے لے کر دعوت و حجرت تک جتنے اہم موڑ بھی ان کی زندگی میں پیش آئے سب اس سورہ میں نمائع کیے گئے ہیں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت کے اس مرحلہ میں بھی اور آگے کے مراحل میں بھی جہاں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ایک عملی مثال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دی جائے سورہ کے مطالب کا تجزیہ مطالب کے اعتبار سے یہ سورہ تین حصوں میں تقسیم ہے آیات ایک تا آٹھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہائیت دل نواز انداز میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ دوسروں کے ایمان کی فکر میں اپنی زندگی کو ضرورت سے زیادہ نہ کھپائیں آپ کا کام صرف ان لوگوں کے لیے یاد دھیانی کر دینا ہے جن کے اندر کچھ خشیت ہے جن کے دل خشیت سے خالی ہے ان کے اندر ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ قرآن کسی سائل کی درخواست نہیں ہے بلکہ خالقِ ارض و سما اور مالکِ ارش و قونین کا فرمان ہے اس کو اس کے شایانِ شان انداز میں پیش کر دیجئے ناقدروں اور مغروروں کی زیادہ ناز برداری کی ضرورت نہیں ہے اپنے رب پر بھروسہ رکھئے وہ آپ کے تمام سر و اعلانیہ سے اچھی طرح باخبر ہے آیات نو تا اٹھانوے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بیان ہوئی ہے جس کے نمائع پہلو بالاجمال یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے واپسی پر وادی مقدس دعا میں پہنچنا اور نبوت و رسالت سے سرفراز ہونا نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اولین ہدایت اصا اور ید بیضہ کے موجزات کا عطا کیا جانا فرعون کے پاس اندار و دعوت کے لیے جانے کا حکم سرِ صدر اور حضرت حارون علیہ السلام کے مددگار بنائے جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی دعا کی فوری قبولیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقویتِ قلب کے لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فضلِ خاص کی یاد دھیانی جو ان پر بچپن میں ہوا کہ وہ دریا میں ڈالے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو دریا سے بچا لیا بلکہ ان کے اور اپنے دونوں کے دشمن سے ان کی پرورش کرائی اور دوبارہ ان کو ان کی اس ماں کی آغوش میں پہنچا دیا جس نے فرعون کے ڈر سے کلیجہ پر پتھر رکھ کر ان کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک قبطی کے قتل ہو جانے کے واقعہ کی یاد دھیانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین جانا وہاں مختلف آزمائشوں اور مراحل سے گزرنے کے بعد پھر خدائی پروگرام کے مطابق بلکل معین وقت پر وادی مقدس میں پہنچنا اور منصب نبوت پر سرفراز ہونا اس فضل خاص کی یاد دھیانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام دونوں کی حوصلہ افضائی اور ہدایت کہ وہ بے خوف و خطر فرعون کے پاس انزار و دعوت کے لیے جائیں خدا ان کی حفاظت فرمائے گا فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کا معارضہ فرعون کے جمع کردہ ساہروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مقابلہ ساہروں کی شکست اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والے ساہروں پر سازش اور بغاوت کا الزام اور ان کو سولی چڑھانے کی دھم کی بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فیرون کی طرف سے ان کا تعاقب بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بخیریت دریا کے پار ہو جانا اور فیرون کی فوجوں کی غرقہ بھی دریا پار کرانے کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات فرمائے ان کا حوالہ اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند روزہ غیبت میں جبکہ وہ کوہ تور پر تورات لینے گئے سامری کے فتنہ میں مبتلا ہو کر جو بت پرستی کی اس کی تفصیل اور اس کے اسباب و عواقب پر تبسرہ آیات 99 تا 135 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب اور التفات ہے اور سورہ کی تمہید میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس خاتمہ میں اس کی تکمیل کر دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ماضی کی یہ سرگزشت جو آپ کو سنائی گئی ہے صرف قصہ ماضی نہیں ہے بلکہ آپ کی اپنی سرگزشت بھی ہے آپ کو جو کتاب عطا ہوئی ہے اس میں ہر پہلو سے لوگوں کو تنبیح کر دی گئی ہے اگر لوگ نہیں مانیں گے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں خود بھگتیں گے تاریخ میں ان کے لیے کافی سامان عبرت موجود ہے اس وجہ سے آپ ان کے معاملہ میں جلدی نہ کریں سبر کے ساتھ خدا کے فیصلہ کا انتظار کریں جلدی سیطان کو دراندازی کے لیے رہ دے دیتی ہے آدم علیہ السلام نے جلدی ہی کی وجہ سے سیطان سے دھوکہ کھایا تو آپ سبر کے ساتھ خدا کے وعدہ نسرت کے ظہور کا انتظار کریں اور اس سبر کے حصول کے لیے نماز کا احتمام کریں عمراء و اغیاء کے ایمان کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کے ایمان سے دعوت کو قوت و شوقت حاصل ہوگی آپ کی دعوت اپنا زاد و راحلہ خود اپنے ساتھ رکھتی ہے اور اللہ نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے جو لوگ آپ کو زچ کرنے کے لیے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام آگاہ کرنا تھا اور میں نے کر دیا اب اگر تم عذاب ہی کے منتظر ہو تو انتظار کرو میں بھی اسی کا منتظر ہوں ناظرین اس سورہ کے حوالے سے آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا سورتوں کا خلاصہ دیکھنے کے لیے اس لنک پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ